موسیقی آج اتوار 28 جن اور سال 2020 ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کے آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ موسیقی مشکی میں قابض پاکستانی فورسز کے ایک چک پوسٹ پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن فرنڈ نے قبول کی ہے کیج کے علاقے توپ اور پنجھور سے قابض پاکستانی فورسز نے 23 افراد کو لا پتا کیا ہے جن میں سے ایک تشویش حالات میں بازیاب ہوا ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز کی انقاد اور ریاستی پلیس کی طرف سے بلوچ طلبہ و طالبات کی گرفتاری اور ان پر تشدد کے خلاق طربت خزدار اور رکنی میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا لا پتا سندھی سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لئے کراچی پریس کلب کے سامنے ہونے والی اتجاجی مظاہرے پر سندھی پولیس نے چاپا مار کر وائس فارم مسنگ پرسن آف سندھ کے کنوینئر سسویر لوہار کو دیگر ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کی کیسز میں روز پر روز اضافہ ہو رہا ہے جنس کی ٹوٹل تعداد دس ہزار ایک سو سولہ ہو گئی ہے بارت میں آسمانی بجلی گرنے سے کئی سیکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں جن کی تعداد ایک سو تیز بتائی جا رہی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے اب بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں آوران کے علاقے مشکے میں بلوچ سرمچاروں نے قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملہ کر کے چوکی کو تباہ کیا ہے اور قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق رات کے آخری پہر وادی مشکے کا علاقہ لنجار فائرنگ اور دھماکوں سے گھونجوٹا ہے اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے قبول کرتے ہوئے قابض پاکستانی فورسز کے تین اہلکاروں کو حلق کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیج کے علاقے تنک میں کونشکلات اور اس کے آس پاس سے قابض پاکستانی فوج نے دو درجنگ کے قریب افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے مقامی ذرائقہ کہنا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے جن کے حوالے سے تفصیلات آنا باقی ہے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں کو انشکلات سے حراست بادلا پتہ ہونے والوں میں شامل ستار ولد الہی بخش نامی نوجوان نین زندہ حالت میں بازیاب ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے ستار کو پاکستانی فوج نے دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جسے علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف پنجگور خدابادان سے قابض پاکستانی فورسز نے مولاداد نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت سجاد ولد مولاداد کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز کی انقاد اور بلوچ طلبہ پر ریاستی پولیس کی طرف سے بہمانہ تشدد اور گرفتاری کے خلاف بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسے سلسلے میں کیج کی شہر تربت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا ریلی بلوچ سٹوڈنٹس الائنس کیج کے ذرہ تمام اتائشات کالج کے شہید فدہ چوک تک نکالی گئی جہاں ریلی نے دھرنے کی شکل اختیار کی شہید فدہ چوک پر مظاہرے سے طالب رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹا میں نہتے طلبہ اور طالبات پر پولیس گردی ایک پالیسی کا تسلسل ہے جو ثابت کرتی ہے کہ بلوچوں کو زندگی کے دیگر حقوق کے ساتھ تعلیم کا حق بھی حاصل نہیں ان کا کہنا تھا کہ اپنے آئینی حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والی طالبات کو پولیس کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنانا اور سڑکوں پر گھسیٹ کر جیل میں بند کرنا انسان حقوق کی سنگین خلاف فرضی اور آئین میں دیے گئے حق کے پامالی ہے دوسری طرف خوزدار میں بلوچ طلبہ کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو شہید عبدالرزاق چوک سے شروع ہو کر آزادی چوک پر جلسے کی شکل اختیار کی احتجاج میں شامل طلبہ نے بلوچ طلبہ پر تشدد اور گرفتاری کی مضمت کر کے اسے ناقابل برداشت عمل قرار دیا مظہرین نے انٹرنیٹ کی سہولت کے بغیر آنلین کلاسز کی انعقاد کو بلا جواز قرار دے کر اسے مسترد کر دیا بارخان کے شہر رکھنے میں بھی طلبہ نے طلبہ سے اظہار یک جہتی کے لیے مظہرہ کیا بلوچ سٹوڈنٹس الائنس کی جانب سے ہونے والے مظہرے میں درجن و طالب علم شریک ہوئے شرکانیں مختلف بینر اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پہ کوئٹا واقعہ اور آنلین کلاسز کے خلاف نارے درج تھے مظہرین نے پریس کلپ کے سامنے جمع ہو کر مطالبات کے حق میں نارہ بازی بھی کی دوسری طرف بارخان میں بلوچ سٹوڈنٹس الائنس کی طرف سے آنلین کلاسز کے انعقاد کے خلاف ایک دو روزہ بھو کھڑتالی کیمپ بھی لگایا گیا ہے کیمپ بلوچ سٹوڈنٹس الائنس کی طرف سے آنلین کلاسز کے انعقاد کے خلاف جاری احتجاج کا تسلسل ہے HRCP ریچنل آفیس طربت کی ترجمان نے بلوچستان میں نیٹ نہ ہونے کے باوجود آنلین کلاسز کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے پر کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات کی گرفتاریوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی امتیاز کے بغیر بلوچستان بھر میں 4G نیٹ سرویس فراہم کیا جائے اور اس کے بعد آنلین کلاسز کا فیصلہ کیا جائے تاکہ اس فیصلے کا کوئی مقصد اور فائدہ بھی ہو لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ 26 جون کو صبح بلوچ سرمچاروں نے زامران گشتگان ایف سی کیم پر حملہ کر کے قابض ایف سی کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا جس کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے نیشنل پارٹی کی زیر احتمام کوئٹا میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں نیشنل پارٹی کے رہنماؤں رحمت بلوچ حاجی اتا محمد بنگلزئی وائس فار میسنگ پرسنز کے رہنماؤں ماما قدیر بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی میں نیشنل پارٹی کی خواتین کارکنون نے بھی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا سندھ سے لاپتہ قوم پرست کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنے والے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنماؤں سسوئی لوہار سمیت دیگر خواتین کارکن اور رہنماؤں کو کراچی میں سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سسوئی لوہار دیگر کارکنوں کے ساتھ تین روزہ احتجاج کے سلسلے میں کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے احتجاج میں لاپتہ بلوچوں کے لوحقین بھی شامل تھے گرفتاری کے دوران سسوئی لوہار اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لائف تھے جس میں سندھ پولیس کی جانب سے دوران گرفتاری انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے گرفتاری کے بعد تمام مظہرین کو تھانے منتقل کر دیا ہے تاہم بعد ازہ تمام گرفتار افراد کو رہا کیا گیا ہے جس کی تصدیق سسوئی لوہار نے خود کی ہے دوسری طرف وائس فار مسنگ پرسنس آف سندھ کی اپیل پر سندھ کے مختلف شہروں میں حالیہ ریاستی آپریشن اور جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے اسی سلسلے میں دادو میں ہر شہر میں فرید آباد میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے قوم پرست کارکن امتیاز خاص خیلی سمیت تمام لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کیا گیا جبکہ بدین کی گولارچی شہر میں جس کم آریسر رہنما محفوظ اسماعیل نوتکانی اور دیگر لاپتہ افراد کی آزادے کے لیے احتجاجی مظہرہ کیا گیا اسی طرح نوشیرو فیروز کے فیض گنج شہر میں بھی جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج ہوا بلوچستان میں پولیو وائرس کا ایک نیا کیس چاغی کی تحصیل دال بندین میں رپورٹ ہوا ہے جہاں نو ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کے مطابق اس بچے کے نمونے دس جون کو لیے گئے تھے جسے انصداد پولیو کی قطرے نہیں پلائے گئے تھے کیونکہ اس کے والدین انصداد پولیو کی قطرے پلانے سے انکاری تھے پنجگور کے علاقے گچک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زیارت کے علاقے سنجاوی میں مسلح افراد نے ایک مہمان خانے پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے ڈیرہ بگٹی کے نواحی علاقے پیرکوہ میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک خاتون ہلاک اور ایک زخمی ہو گئی ہے نوشکی میں ٹرالر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید 170 کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں اب تک متاثر افراد کی تعداد 10116 ہو گئی ہے جبکہ جمعہ کو کوئٹا سے تعلق رکھنے والے مزید چار مریضوں کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 113 ہو گئی ہے نئے کیس، کوئٹا، جعفر آباد، مستنگ، چاغی، خوزدار، پشین، کیچ، صحبت پور، لورالائی، قلی سیف اللہ، قلات، جھل مقسی، نوشکی، یوب اور دکی سے ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری طرف کٹ پتلی بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کرونا وائرس سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کرونا وائرس کے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور کیسز میں مزید اضافی کا خدشہ ہے لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں پچپن فیصد کرونا کیسز جون میں بڑھے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی شرعہ 38 فیصد ہے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اکتر منگل کو ٹیلپون کیا ہے دونوں رینماوں کے درمیان بجٹ پر مشترکہ اکمت عملی پر اتفاق کیا گیا ہے پی پی چیئرمن اور بین پی منگل کے سربراہ کے درمیان اٹھارویں آئینی ترمیم پر عملوں کا معاملہ بھی زیرے بیس آیا ہے جبکہ انیپ سی ایوارڈ سے متعلق حکومتی اقدامات پر بھی گبتگو کی گئی ہے ٹیلپونک رابطے کے دوران بلاول بٹو اور سردار اکتر منگل نے پاکستان بر میں کرونا وائرس کے پہلاو پر تشویش کا اظہار کر کے اگلے اپتے اے پی سی بلانے سے متعلق بھی مشاورت کی ہے پاکستان کے وپا کی وزیر تعلیم شبکت محمود نے پاکستان کے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ نیجی سکولوں کی طرف سے تعلیمی ادارے کولنے کا بہت دباؤ ہے تہم اس بارے میں پیصلہ دو جولائی کو بینل صوبائی وزراء تعلیم کانپرنس میں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ملک بر میں تمام بچوں کو پاس کر دیا گیا ہے اور یہ پیصلہ بینل صوبائی کانپرنس کا تھا اس کی راہ میں کچھ قانونی مسائل کہیں کہیں آ رہے ہیں جن کو دور کیا جارہا ہے اپگانستان میں قطرناک طالبان قیدیوں کی ریائی کے معاملے پر اقتلافات قتم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے برسرے پیکار پریکین میں امن مذاکرات جلد شروع ہونے کے امکانات روشن ہوئے ہیں دوسری طرف اپگان حکومت اور چند نیٹو اراکین ان اپگان کمانڈرز کی ریائی پر پریشان ہیں جن کی آلیا سالوں میں عملوں میں شہریوں کی بڑی تعداد ماری گئی ہے امریکی انٹلیجنس کے عودے داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی پوجی انٹلیجنس یونٹ نے کپیہ طور پر طالبان سے منسلک عسکریت پسندوں کو اپگانستان میں اتیادی اپواج اور امریکی پوجیوں کو عدب بنا کر علاق کرنے کے بدلے انام و اکرام دینے کی پیشکش کی تھی اس پیشکش کا مقصد اپگانستان میں تویل عرصے سے جاری جنگ کے قاتمے کے لیے امن مذاکرات کو نقصان پہنچانا تھا ایران میں پولیس نے تین ایسے اپراد کو عراست میں لیا ہے جن پر آن لین بچوں کی قریدوں پروکت کا دندہ چلانے کا الزام آئیت کیا گیا ہے گرپتار ملزمان کا کہنا ہے کہ والدین کود انہیں اپنے بچے چند ڈالروں کے لیے پروکت کرتے ہیں بھارتی ریاستوں بحیار اور اتر پردیش میں جاری آلیہ بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں ایک سو تیس اپراد علاق ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست بیار میں جاری بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات نے تباہی مچا دی ہے جہاں بیانوے اپراد علاق جبکہ گروں سمیت دیگر املاق کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے دونوں ریاستوں میں بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں کم اس کم بتیس اپراد زکمی بھی ہوئے ہیں امریکہ نے آنگ کونگ کی کودمکتاری کی کلاپ ورزی کی وجہ سے متحد چینی عودے داروں کے ویزوں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ چین کی کمیونس پارٹی سے وابستہ موجودہ اور سابق عودے داروں اور آنگ کونگ کو اس کی آزادی سے محروم رکھنے کے ذمہ داروں کے ویزوں پر پابندیاں آئیت کرے گا یورپی یونین کے رکن ممالک نے سلامتی کونسل میں پلسطین اور مشرق وزیر کے حوالے سے انے والے ایک اجلاس میں اپنا متفقہ موقع پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے اور وادی اردن پر اسرائیل کی کودمکتاری کو تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے قبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل پلسطینی ارازی کے علاق کے پروگرام پر قائم رہا تو اس کے ساتھ تعلقات قراب ہو سکتے ہیں لیبیا کے سابق حکمران لیڈر مقتول کرنل کذاپی کے بڑے سابزادے سیپ الاسلام کذاپی طویل روح پوشی کے بعد ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں جس پر لیبیا میں ان کے عامیوں نے سیپ الاسلام کے منظر عام پر آنے پر پوشی اور مسررت کا ازار کیا ہے واضح رہے کہ لیبیا میں کرنل کذاپی کے عامی طبقے اور قبائل نے سیپ الاسلام کو صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے پیس بک کے بانی مارک ذکر برگ نے کہا ہے کہ وہ پیس بک کی پالیسی کو تبدیل کریں گے تاکہ اشتہارات کے ذریعے نپرت انگیزی کی پیلاو کو روکا جا سکے عالمی میڈیا کے مطابق نئی پالیسی کے تحت پیس بک ان تمام اشتہاروں پر پابندی آیت کرے گا جو کسی کاس نسل، قومیت، ذات، پات، جنسی روجان یا کسی کے جسمانی اپازت یا صحت کے لیے کترہ ہوں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بریٹن کا اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے